ہیلو فرینڈز ڈی وی گلوبل ایمپائر چینل میں آپ کا فرصے سواگت ہے آج کی میں بھک لے کے آیا ہوں فینش وٹ یو سٹارٹ بائی مسٹر پیٹر ہالنز پیٹر ہالنز جو ہیں بیسٹ سیلنگ آتھر جانے جاتے ہیں انہوں نے کافی سال جو ہے ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہیومن بہیوئر کے اوپر سٹڈی کی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہم کسی کام کو بڑے جوش کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں بٹ ہم اسی کام کو اسی جوش کے ساتھ جو ہیں فینش نہیں کر پاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں بڑے اچھے سٹارٹر تو ہوتے ہیں بٹ زیادہ تر جو لوگ ہیں پور فینشر بھی ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں آپ سوچنا بند کیجئے اور ایگزیکیوشن کے اوپر فوکس کیجئے ایسٹر نام کی محلہ جو کی اپنی جوب سے بہت زیادہ فیڈ اپ تھی جوب کے چلتے جو ہے میں اپنے دو سال کے بچے کو بھی لوگ اپٹر نہیں کر پا رہی تھی بٹ اپنی لیوینگ کو چلانے کے لیے میں جوب کو بھی نہیں چھوڑ پا رہی تھی ایسٹر کا جو پیشن تھا میں بیکنگ بیجنس کے اندر تھا میں بہت اچھے کیکز اور کوکیز بناتی تھی اس کے جو فرینڈ ہے کئی بار اس کو بول چکے تھے کہ تجھے اپنا یہ جو بیکنگ بھلا پیشن ہے اس کو بیجنس میں کنورٹ کرنا چاہیے تو کئی سال گزر جانے کے بعد ایسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا بیکنگ کا جو بیجنس ہے گھر سے سٹارٹ کرے گی بیجنس شروع کرنے کے لیے ایسٹر نے دو ہفتے کی لیو لے لی لیو لے لی گھر میں رہنا شروع کر دیا تو بیجنس کے ریگارڈنگ اس کے دماغ میں اتنے سارے تھارٹس آنا شروع ہو گئے اس کو لگا کہ مجھے اس بیجنس کے بارے میں اچھی سے ریسرچ کرنی چاہیے فائنانس منجمنٹ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیے ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں اچھے سے جاننا چاہیے تو جب اتنے سارے تھارٹس آنا شروع ہوئے اس کا دماغ جو ہے برڈن کے ساتھ بھر گیا دو ہفتے کی لیو اس کی ختم ہوگی اور اس نے باپیس جو ہے اسی روٹین میں اسی جوب میں جانا شروع کر دیا بٹ اس کا بیجنس سٹارٹ نہیں ہوا جس کے بارے میں وہ کئی سالوں سے سوچ رہی تھی تو اب question آتا ہے ایسا کیا غلط ہوا اس کے ساتھ کہ وہ اپنے بیجنس کو سٹارٹ نہیں کر پائی تو اس کا پہلا قارن تھا کہ ایسٹر کے اندر جو ہے فوکس کی کمی تھی فوکس کا مطلب ہے mentally کسی کام میں پوری طرح involve ہونا اس نے دو ہفتے کی جو اپنی چھٹیاں تھی وہ سوچنے میں سونے میں اور اپنے روٹین ورک میں ہی بتا دی then second reason تھا کہ ایسٹر کے اندر جو ہے self discipline کی کمی تھی friend self discipline self discipline اتنی powerful quality ہے جس بھی انسان کے اندر یہ build ہو جائے اس کو کام جاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے self discipline کا مطلب ہے جب ہمیں کام کوئی پسند نہ بھی ہو اس کے باوجود بھی ہم کام کریں کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کام کرنے کا من ہی نہیں ہوتا ہے but جب آپ کے اندر self discipline ہوتا ہے چاہے آپ کو کام پسند نہ بھی ہو چاہے آپ کا کام کرنے کا من نہ بھی کر رہا ہو اس کے باوجود بھی آپ کام کرتے ہو that is self discipline تیسرا reason تھا کہ ایسٹر نے action ہی نہیں لیا کہتے ہیں nothing happens until we take the action جب تک ہم action نہیں لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں کوئی result نہیں ملے گا اور fourth reason تھا persistency مطلب ہم نے کوئی decide کیا کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس action کو لمبے سمیں تک کرنا ہوگا پھر چاہے ہمیں جتنی مرجی مشکلیں آئیں تو یہ چار reason تھے جس کی وجہ سے ایسٹر جو ہے اپنا business start ہی نہیں کر پائی ہم نے اگر زندگی میں اچھا finisher بننا ہے سفل ہونا ہے تو ہمیں یہ چار qualities اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی focus, self discipline, action اور persistency اگر یہ question پوچھا جائے کہ ان qualities کو پیدا کرنا آسان ہے تو short answer ہے بے حد مشکل ہے it is very very hard but مشکل کیوں ہے آئیے جانتے ہیں جب یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے لیے کیا جروری ہے یا دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو ہم بڑی جلدی expert بن جاتے ہیں ہم بڑی جلدی دوسروں کو ideas دیتے ہیں ہمارے دماغ میں بہت سارے ideas آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ friend اس time جو ہیں ہمارے actual میں efforts نہیں لگتے ہیں بٹ جیسے ہی ہم بٹ جیسے ہی ہم میدان میں اترتے ہیں جیسے ہی ہم battle ground میں جاتے ہیں ہم action لینا شروع کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں تو ہم اسی time اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پہلا کارن ہے کہ کوئی انسان جو ہے اچھے سے focus نہیں کر پاتا اس کے اندر self-discipline action اور persistency کی کمی ہوتی ہے تو اس کا جو پہلا کارن ہے وہ ہے inhibiting tactics inhibiting tactics کے اندر آتا ہے setting bad goals کئی بار کچھ person جو ہے اتنے بڑے goals set کر لیتے ہیں کہ جن کو achieve کرنا impossible ہوتا ہے تو یہ جب چیز ہوگی تو یہ چیز آپ کا focus break کرے گی then second آتا ہے procrastination procrastination کا مطلب ہے talmatol کرنا میں کل کام کو شروع کروں گا پرسو کروں گا next week کروں گا جہاں next month سے میں start کروں گا ہم کئی بار اپنے آپ کو کئی طرح کی story سناتے ہیں تو procrastination بھی جو ہے ہمیں action لینے سے روکتی ہے ہمارے اندر جو self-discipline ہے اس کو توڑتی ہے self-discipline کی کمی آ جاتی ہے then تیسرا کارن آتا ہے temptation and distractions friend آپ کو ہی کام کر رہے ہیں آپ بار بار موائل کو دیکھ رہے ہیں جہاں بار بار آپ کو کوئی notification آ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ کو digital distraction سے بچانا بھی بے حد جروری ہے کیونکہ distraction ہمارا focus توڑتی ہے fourth ہے poor time management friend کون سا کام ہمارے لیے جروری ہے کب کس کام کو کرنا ہے time management کا بھی صحیح ہونا جروری ہے then second blocker ہے جن کے چلتے ہم پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے action نہیں لے پاتے ہمارے اندر self discipline اور persistency کی کمی ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں psychological road blocks psychological road blocks کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں ہمارے اپنے دماغ کی ایک creation ہوتی ہے ہماری ایک سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں نمبر بان آتا ہے laziness جب کوئی انسان laziness سے بھرا ہوگا تو کیا وہ action لے پائے گا بلکہ action لینا بھی ہوگا تو laziness کے چلتے ہوئے اس action کو ہی kill کر دے گا وہ action ہی نہیں لے گا تو آپ analyze کیجئے آپ کے اندر laziness تو نہیں ہے کہیں یہ چیز بھی ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے then second آتا ہے fear of rejection and fear of failure مان لیجیے آپ نے کسی client سے ملنا ہے بھٹا آپ کو لگ رہا ہے وہ کہیں منانا کر دے کہیں وہ میرے proposal کو reject نہ کر دے تو جب ہماری یہ سوچ ہوتی ہے اس کے چلتے بھی ہم جو ہیں action ہی نہیں لے پاتے ہیں تیسرا آتا ہے perfectionism out of insecurity بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے کام میں اچھی طرح perfect ہو جاؤں پھر میں اس چیز کو کروں گا تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے اور fourth آتا ہے lack of self awareness جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہوگی تو یہ چیز بھی رکاوٹ کا کام کرتی ہے finally friend اور بھی بڑے سارے reasons ہوتے ہیں جن کے چلتے ہم اچھے finisher نہیں بن پاتے ہیں یہ جو reasons ہیں میں آپ کے ساتھ next ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے دوسروں کے ساتھ ہیر کیجئے thanks for watching